اسلام علیکم ہائے ایوریون ویلکم ٹو پاکستانی مومز لوگ ان چائنا تو کیا حال تل ہے آپ سب لوگوں کا ایوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ہے لنج کا ٹائم اور یہ میں بنا رہی ہوں چیکن اور علو کا سالن بہت مزدار بنا تھا یہ میں نے گریوی رکھی تھی چھوربہ مین کے تو بہت مزدار بنا تھا تو انشاءاللہ میں آپ کی اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب میں روٹیاں بنا لیتی ہوں تو یہ کہ بھونہ بھونہ سالن تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گریوی والا سالن یا شوربے والا بھی دل کرتا ہے کہ بندہ وہ کھائے تو کبھی کبھی میں بناتی ہوں زیادہ تو یہ میں نے ہی بناتی یالو گوشت وغیرہ تو وہ لمبا جو وہ کہتے ہیں کہ لمبے شوربے والا سالن اچھا نہیں لگتا تو اس وجہ سے میں تھوڑا زیادہ گریوی نہیں رکھتی میں بھونہ بھونہ سا بنا لیتی ہوں کھانے میں بھی آسانی ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے شوربے والا یہ ہوتا ہے کہ اگر بچ جائے تو پھر بچ جاتا ہے اور ڈرائے بالکل ہو تو وہ ذرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے تو بس یہ پھر ریڈی ہو گیا تھا تو اب میں اس میں فریش کورینڈر ڈال دوں گی اور دم پہ لگا دوں گی اور ساتھ میں میں اس میں کوٹا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی پیسا ہوا تو بہت مزدار بننا تھا یہ اور اب ہم انجوائی کریں گے آجیں آپ لوگ بھی تو اس کے بعد میں چلی گئی تھی اپنے حبیقی جنورسٹری میں ابراہیم کو لے کے تو تھوڑا کام بھی تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی لے جاؤں گی تو یہ بچوں کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے تو یہ کافی اچھا آج کل موسم ہو گیا تو بچے بھی آ جاتے ہیں پھر میں اس کو بھی لے جاتی ہوں تو اب یہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے پھر تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ تو کام ہی کھیلتا ہے یہ خود ہی بس کھیلتا رہتا ہے اس کو عبادت ہو گیا ہے اکیلے کھیلنے کی تو سٹارٹ میں جب آیا تھا تو یہ کافی زیادہ چائنیز لوگوں کے نا پیچھے بچوں کے پیچھے پیرتا تھا اب یہ خود نہ آدھی ہو گیا تو اس کے بعد ہم KFC آگئے تھے آئس کریم کھانے کے لیے تو یہاں پہ آئس کریم ہی ہے جو حلال ملتی ہے باقی جو ہے ان کا برگر وغیرہ یہ کچھ اس ٹائپ کی ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کیونکہ وہ حلال نہیں ہوتا تو پوچھا تھا انہوں نے کہا نہیں حلال نہیں ہے تو بس پھر ہم نے نہیں لیا بس آئس کریم ہی لی تھی ہم نے تو ابھی آئس کریم لینے گئے اور میں یہاں بیٹھ جاؤں گی تو یہ دیکھیں جی ابھی آئس کریم آگئی ہے اور یہ سٹروری پلپ ہے تو یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے بہت مزیقہ لگتا ہے اور اس کے ساتھ تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے بہت مزیدار لگتی ہے بہت مزیدار تو بھمبائے رہے تھے تو یہ کچھ برڈز سے تو بہت مزیدار لگتا ہے ابراہیم کافی خوش ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے تو میرا بھی کافی زیادہ موڑ تھا اور یہ دیکھیں یہ چوئے ہیں چوئے ہیں کہتے ہیں میرا جیب لگ رہا ہے تو یہ لوگ یہ بھی پالتے ہیں چائنیز لوگ یہ بڑے شوک سے ہمارے تو پاکستان میں ان کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کی کوئی وہ قدر ہی نہیں ہے تو چائنہ میں تو لوگ اپنے گھر میں یہ خوشی سے یہ بھی پالتے ہیں وہ تو یہ نیکس ڈے کا وہ لوگ ہے اور یہ میں جا رہی ہوں ابراہیم کو چیک کروانا تھا ہوسپٹر لے کے جا رہی ہوں تو بہتر ہے کوئی اس کی آئی مگر پروپر نہیں پروپر بلکل جیسے ٹھیک ہوتی ہے ویسے نہیں ہے بلکل بھی تو اس کو میں لے کے جا رہی ہوں رسے میں ہی ہیں ہم تو وہ دیر ہو رہی تھی تو ابھی نے کہا چلیں ٹیکسی کروا لیتے ہیں تو یہ ابھی کا یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد سے ہم جا رہے ہیں بس گزر کے تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی میں تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ ایڈ کرتی ہوں اور یہ شیانوال ہے دیوارے چین مشہور تو ہوگی آپ کو بتا بھی ہوگا تو دیوارے چین ہے یہ اور اب ہم ہوسپیٹل آگئے ہیں تو چیک وغیرہ میں نے کروا لیا تھا تو میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی اور اب بھی جو ہیں وہ میڈیسن لینے گئے ہیں تو میں نے وہ ابراہیم ذرا نہ ڈرتا ہے لوگوں کو دیکھ کے اور اسپیشلی ڈاکٹرز کو دیکھ کے نا کافی زیادہ ڈرتا ہے بس اس وجہ سے بھی بس میں بھائے لے کے اس کو کھڑی ہو گئی ہیں تو چلے اس کا تھوڑا دل بھی لگ جاتا ہے اور ڈاکٹروں کی پونچ سے بھی تھوڑا دور ہو جاتا ہے تو اچھا تھا موسم کا بھی اچھا ہو گیا چینج ہو گیا تو اس کے بعد ہم مسلم سٹریٹ آگے تھے فوڈ مسلم سٹریٹ تو یہاں پہ بھگر کھانے آئے تھے اور کچھ کام تھا چکن وغیرہ بھی لینا تھا ہم نے تو پاس ہی آئے تھے بلکل یہ ایک سٹاپ کے ساتھ ہی مطلب ہسپیٹل کے بلکل ساتھ ہی تھا یہ تو ہم آگے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ